سر پر تھم سر سماج میں جنبے ان مہا پرستوں کو جنہوں نے وقت وقت پر ہم لوگوں کو دیسا اور نردیس دینے کا کام کیا اور دنیا سے چلے گئے اور اس اندولن میں بھی اپنی اہوتی دینے کا کام ان صحیح دھونے کیا میں ان کو اپنی اور سے کھرا درقیدت پیش کرتا ہوں سردانجلی پیش کرتا ہوں اور مبارک بات دینا چاہتا ہوں سنید کسان مورچے کے تمام انجابات ساتھیوں کو وہ کسی بھی اسٹیٹ سے ہیں کہیں سے بھی جہاں سے بھی آئے ہیں لیکن انہوں نے پورے بھارت کو نہیں پوری دنیا کے کسان کے سامنے ایک ایسی چیز کھری کرنے کا کام کر دیا کہ کسان آج اپنی چھاتھی کھول کر کے سڑکوں پر چل کر کہ یہ محسوس کرنے لگا کہ کسانوں کی بھی کوئی طاقت ہوتی ہے میں ان تمام سنید کسان مورچے کے ان تمام جابات ساتھیوں کو بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں یہاں پر اپستید بدرگو نوجوان ساتھیوں ماتر شکتی دو مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اور اس سرکار نے گنگی بہری بیمان اور برشتہ چاری سرکار نے اپنے وہ تمام ہتھیار نکال کر کے لوگوں کو بہکا کر کے لوگوں کے سامنے ان تمام چیزوں کو لا کر کے بیقانے کا فسرانے کا کام کر دیا کیونکہ سرکار یہ سمجھ چکی تھی کہ اب سے پہلے بھی جتنے قانون بنانے کا کام کیا ہے اور اس قانون میں ان کا کوئی ویرود نہیں ہوا تو اس دیش کا پردان منتری یہ سمجھ بیٹھا اس دیش کے وہ لوگ اس بات کو سمجھ بیٹھے جو آج سرکار چلا رہے ہیں کہ ہم عجے ہیں عمر ہیں ہم جو کچھ کر دیتے ہیں اس کا کوئی ویرود نہیں کرتا اگر کچھ لوگ ویرود بھی کرتے ہیں تو وہ کچھ سمجھ میں آنے کے بعد اس ویرود کو ختم کر کے جانے کا کام کر دیتے ہیں اس لیے انہوں نے اس کسان سکتی کو بھی چھیڑنے کا کام کیا ہے اور اس کسان سکتی کو چھیڑ کر کے آج وہ اس مہانے پر آگئے ہیں ساتھیوں کہ ان کی ساری پلاننگ پھیل ہو کر کے اب نیشتہ کی جو پلاننگ ہے اس سرکار کی اس نیشتہ پر اتارو ہونے کا کام کرنے لگے ہیں کہ وہ بھائی سے بھائی کو بھیڑا کر کے اپنے چند سمرتھوکوں کو بھڑکا کر کے لا کر کے سرکار کے دوارہ سرکاری ادھکاری اور کرمچاریوں کے دوارہ سرادوں پر کھڑے ہو کر کے ان کا فوٹو اتار کر کے میڈیا کے دوارہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آس پاس کا ہریانے کا کسان یا ٹھیکری کے آس پاس کا اتر پردیس کا کسان اس کسان اندولن کے کسانوں کے خلاف ہے میکر ٹھیکری کے اندر تھا ساتھیوں اور اس شیب جیسے پہنچا تھا کہ ٹھیکری کے چھپی جنوری کے بعد جو وہاں پر حالات پیدا کرنے کی کوشش کچھ لوگوں نے کرنے کا کم کیا تو آج لے کھوکی تھا آدمہ وہاں پر کسان پہنچ کر کے اس کا مطور جواب دینے کا کم کیا ہے کسان نے چاہے سائر پورا ہو مجفر نگر ہو بجنو ہو بلند شہر ہو چاہے انیگر ہو آگیا ہو پنچھم اتر پر دے نہیں پوری اتر پر دے اس کاری ایک ایک کسان پوری طریقے سے خراہ ہو کر کے سرکاں پڑا کر کے سرکار کے ان تی روکان انہوں کے خراب مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے ساتھیوں اور میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں پنجاب کے ساتھیوں سے اور اسوست کرنا چاہتا ہوں اپنے ترام سیوکت موچے کے ساتھیوں سے کہ یہاں ات پاس کے علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں ات پاس کے علاقے کے جتنے بھی کسان ہیں وہ چھاتی سے چھاتی میرا کر کے آج آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا کام کریں گے اور کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی طرف انگلی اٹھا کر کہاں آپ دکھانے کا بھی کام کر سکے تو میں اس بسواس کے ساتھ پھر کہنا چاہتا ہوں ساتھیوں کہ کسان پہلے کسان ہے پھر کچھ اور ہے اور کسان کے اوپر انگلی اٹھے گی کسان کے اوپر کوئی آنکھ اٹھے گی تو ہریانے گرے جب میں پاہ کر کے اتر پردیس کا کسان بھی یہاں پڑا کر کے اس کو مٹانے کا کام کر دے گا یہ مہران کے ساتھ اس بات کو کہنا چاہتا ہوں ہمارا اکیل بات ہے کہ سار اتھار منچ کے ساتھی بھلویز زنگی بھان جی یہاں پر مستقل دو مہینے سے ڈیٹے ہوئی ہے اور ہمارا ایک ایک ساتھی یہاں پر موجود ہے ہمارا اسٹیج پر لگانے کی اتنی شوق نہیں لیکن ہم پھر بھی سواس آج مجبوری میں دینے کا کام کرنے کی کوشش لے کی گئی ہے کہ جس طریقے سے کچھ دنوں سے دو دن سے کچھ روک میڈیا کے دوارا کسانوں کو ہاتھوں ساہیت کرنے کی کوشش کرنے کا کام کر رہے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں تمام ان لوگوں سے کہ یہاں تو وہ بات آنے ہیں اگر بات نہیں آئیں گے تو پنگیاب کے کسان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہریانہ اتھار پردیس کا کسان ان سے نپٹنے کے لیے تیار ہے جو ساتھیوں ہیں یا نہیں ہے یہ کہنے کی مہت جہاں پر آیا ہوں اور مجھے امبید ہے کہ یہ قانون کو کچھ نہیں ہے سرکار تو کچھ ہے نہیں یہ سرکار تو ایسے لوگوں کی سرکار ہے جس طرح نہ تو وہ کسان ہے نہ مزدور ہیں نہ دستکار ہیں نہ دکندار ہیں نہ چھوٹے دکندار ہیں نہ بڑے دکندار ہیں تو چند پنجی پتی لوگے چلا پانچ ہوگ یہ اپنے آپ بھاگنے کا کام کر دیں گے اور اسلام بلند رکھو ایک تا رکھو ایک تا میں ہی طاقت ہے بہت بہت دھنیواز جائے ہیں جائے ہیں جائے ہیں بہت بہت دھنیواز آپ کا خدا حافظ بہت بہت شکریہ